بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں زندگی کی ٹھوکر بہت نرالی ہے جب بھی لگتی ہے کسی کی اصلیت دکھا جاتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ سکھا جاتی ہے کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں زندگی آپ کو محبت کرنا سکھاتی ہے تجربات آپ کو یہ سکھاتی ہیں کہ کس سے محبت کرنی چاہیے اور حالات سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کون آپ سے محبت کرتا ہے انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقی رہے گا اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو رحم دلی اور احساس دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے آپ دنیا والوں پر رحم کریں اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخر دونوں مل جاتی ہیں پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے خموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے اور صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ پیٹ جائے کرو کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزارا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے جس طرازوں میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھئے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چلاکیاں مت سمجھو جس دن اس نے رسی کھانچ لی موں کے بھل ہی گرو گے تمہاری تکلیف اس لیے ختم نہیں ہو رہی کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں پسائی ہوئی ہے جس کا دروازہ اللہ نے بند کر رکھا ہوا ہے اور تم اس کی مسئلتوں کو آج تک نہیں سمجھ سکے کیونکہ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے اختیار طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نکاب ہوتے ہیں جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گنگے بھی بول پڑتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کا چناو کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سوار دیتا ہے اور جس کام کو رب سوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے وہ پانچ چیزیں جو آپ کو چھوڑ دینی چاہیے ہر ایک کو راضی رکھنا تبدیلی سے گھبرانا ہر وقت ماضی میں رہنا بہت سوچتے رہنا اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر سمجھنا موسیقی موسیقی